وہ پانچ جون انیس سو بانوے کی رات تھی سندھ میں ڈاکوں کے خلافہ پریشن شروع ہوئے ابھی محض ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں تائنات میجر رشت جمیل اوان کی سربراہی میں فوج کے ایک دستے نے دعویٰ کیا کہ فوج سے مقابلے میں نو ڈاکوں مارے گئے فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہلاک ہونے والے جرائم پیشہ افراد انڈین حفیہ دارے راہ سے بھی روابط رکھتے تھے اور ان سے باری مقدار میں جدید اصلہ برامت کیا گیا ہے فوجی افسر کے دعویٰ پر مبنی حبر شہری علاقوں سے شائع ہونے والے اخبارات میں شپنے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز دونوں ہی درائیسندھ کے کنارے اس مقام پر پہنچے جہاں فوج نے مقابلے کا دعویٰ کیا تھا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ عجیب دنیا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظم و احمد اور استقلال کا پہاڑ سمجھے جانے والی مائی جندوں کے بارے میں بیان کریں گے اور ان کے انصاف کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد پر نظر ڈالیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مائی جندوں کے ان الفاظ کے بارے میں ذرا گھور کیجئے جس میں انہوں نے کہا انسانی گوشت کے جلنے کی بھو تو شاید کمرہ ڈالک تک نہیں پہنچ رہی تھی مگر آگ کے شولوں سے جلس جانے والی دونوں بہنوں کی چیزیں نظام انصاف کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی شیخ سپیر کے مقالبے یا غالب کے شیر کی طرح ان بزرگ کی بات بھی سنے بغیر نظر داز نہیں کی جا سکتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ ان کا کہا ہوا نہ تو تخلیاتی شیر تھا اور نہ علمیہ پر مبنی ڈراما وہ سانہا ٹنڈو بہاول کے دردناک اور دل سوز حقائق بیان کر رہے تھے تزیہ نگاروں کے مطابق اس سانے نے ملک کے جنوبی سندھ میں جاری اس فوجی کاروائی کا رخ بھی مور کر رکھ دیا تھا جسے سندھ آپریشن کلین اپ کہا جاتا ہے آئی ایس پی آر کے اس وقت سندھ میں نگران برگیڈیر ریٹائیڈ سولت رضا بھی وزیراعظم اور آرمی چیف کے ہمراہ ٹنڈو بہاول گئے تھے وہ بتاتے ہیں میں نے ہی کور کیا تھا وہاں ڈاکوں سے برامت ہونے والا اصلہ بھی دکھایا گیا جس کی ہم نے تصویر بھی پریس کو جاری کی اور وزیراعظم نے کاروائی میں شریک افسر اور ان کے دستے کے لیے نامی رقم کا اعلان بھی کیا صحافی ناز ستو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت انگریزی اخبار سندھ آپزرور اور سندھی اخبار خادم وطن دونوں ہی کے نیوز ایڈیٹر تھے ناز ستو کے مطابق تین چار روز تک تو شہری علاقوں کے بڑے اخبارات میں بھی اس مقابلے کی ہوت پذیر آئی ہوئی مگر پھر مقامی صحافیوں نے بلاخر اس کے اصل حقائق کا پردہ فارش کر دیا ناز ستو کے بتانے پر ہی چانڈیوں قبیلے سے تار رکھنے والی مائی جندوں کے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ چلا اس زمانے کے انگریزی اور اخبارات اور اب انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق میجر عرشہ جمیل عوان کے بعض قرابت دار دراصل مائی جندوں کے خاندان کی ملکیتی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں میجر عرشہ جمیل سے مدد مانگی تحقیقات کے مطابق پانچ جون کی رات میجر عرشہ اپنے پندہ رکنی دستے کے ہمراہ مائی جندوں کے گھر میں جاگ اسے اور وہاں موجود نو افراد کو بندوق کی نوک پر اگواہ کر لیا اور ان افراد میں مائی جندوں کے دو بیٹے بہادر اور منٹھار جبکہ ایک دماد حاجی اکرم بھی شامل تھے میجر عرشہ اور ان کا دستہ تمام مغویوں کو لے کر درائے سندھ کے کنارے پہنچا جہاں ان تمام افراد کو کتار میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں اور مرنے والے نو افراد کو ڈاکو قرار دے دیا گیا ناز ستو کے مطابق ہمارے ایک نمائندے نے پانچ جون کی رات محض اتنی حبر دی کہ ٹنڈو بہاول سے کچھ افراد کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں لے گئے ہیں دوسرے دن قریب دریائی لاکوے کوٹھری سے خبر آئی کہ کچھ لاشیں حسبتال لائی گئی ہیں لاشوں کی صرف تصاویر دستیات تھی جبکہ حراست کی خبر کی کوئی تفصیل نہیں تھی ناز ستو سمیت کئی صحافی بھی دونوں خبروں کے تعلق سے بے خبر تھے بارحال مقامی اخبرات میں لاشوں کی تصاویر بغیر تفصیل کے شائع ہوئیں اور حراست کی خبر کے لیے ناز ستو سمیت کئی صحافی ٹنڈو بہاول پہنچے ناز ستو کے مطابق ٹنڈو بہاول کے سہمے ہوئے ہوف زدہ لوگ جنہیں اپنے لوگوں کے فوجی افسر اور دستے کے ہاتھوں قتل کی کوئی تلاع نہیں تھی اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حراستی خبر پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے مگر جب انہیں دریا کنارے سے ملنے والی لاشوں کی تصاویر دکھائی گئیں تو انہیں پہچان کر یہ لوگ رونے اور بین کرنے لگے پھر پتا چلا کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور مائی جنڈو کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹی بڑی ہے یعنی فوجی دستے نے مائی جنڈو کے خاندان کے ارکان کو ڈاکو قرار دیکھ کر جاری مقابلے میں قتل کر دیا یہ حقائق پہلے مقامی پھر اردو اور انگریزی کے قومی اور بلاخر عالمی ذرائع بلاغ میں شائع ہوئے تو سہانہ ٹنڈو بہاول ایسی قومی شرمندگی کا باعث منہ جس کا اطراف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز کو لانیہ طور پر کرنا پڑا اسی شرمندگی میں فوج کی صبائی قیادت تک آلہ افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی برگیڈیر ریٹائر سولد رضا کے مطابق جیو سی ہیدر آباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب برگیڈیر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا اخبارات کے مطابق میجر عرشت جمیل عوان کو فوج سے بڑھ طرف کر کے ان کے دستے کے ارکان سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیڈ جنرل کور مارشل شروع ہوا نا ستو کے مطابق مائی جندو اور ان کے خاندان کو سمجھوتے کے بدلے بڑی زرائی زمین کی بھی پیش کچھ ہوئی دوستو گاؤں والوں کو ہموشی سے مہتے دفنانے کا مشورہ دیا گیا قاتل طاقتور ہیں کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے مہتوں کی طرف دیکھا اور بولی بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو فانسی کے پندے میں لٹکا دیکھے گی سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سار کی چادر کمر سے باندھی سیدھی کھڑی ہوئی بیٹوں کو الودا کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول سندھ درائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والے کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں تھا حبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا جس نے پڑا سنا اس نے شکر کیا جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری اس شیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماتیں چیر کے رکھ دیں مائی جندو بڑی تھی جسمانی لحاظ سے کمزور مگر وہ تین مقتونوں کی ماں تھی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے علاف علانے جنگ کر دیا دوستو سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی مگر نکاریں بچ چکے تھے کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس شیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونٹ دیا پہلی جڑب ہتم ہوئی اور گرد چھٹی تو ملوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشتگرد نہ تھے بلکہ میجر ارشت جمیل کا ان کے ساتھ رئی زمین کا جگرہ تھا جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا ماورائے عدالت و قانون نو افراد کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر میجر ارشت جمیل کو پھانسی کی سزا تو سنا دی گئی مگر مائی جندو اور ان کے ہاندان کے لیے اس کے باوجود بھی انصاف کا حصول ہرگز آسان نہیں تھا تقریباً چار برس تک مقدمہ فوجی اور دیگر ملکی عدالتوں میں روایتی تحقیر کا شکار ہوا اور مائی جندو کا ہاندان انصاف کا منتظر رہا دوستو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ مائی جندو ایک بوڑی کمزور عورت کیسے ایک سندھ کے پسماندہ علاقے دور دراز علاقے سے اٹھی اور اپنے انصاف کے حصول کے لیے اس نے کیسے در بدر عدالتوں کے چکر لگائے اس کے سینے سے نکلنے والا کم پورے پاکستان میں چھا چکا تھا اس کے سینے سے نکلنے والی آہ نے ہر انسان کو اپنی طرف گھینچ لیا تھا اور وہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے در بدر چکر کاٹ رہی تھی مگر سلام ہے مائی جندو کے حوصلے اور استقلال کو جس نے اکیلے ایک بوڑی عورت ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور ایک طاقتور ترین قاتل کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی دوستو آپ سوچ سکتے ہیں جب سوشل میڈیا کا دور نہ تھا جب الیکٹرانک میڈیا کا اس طرح کا دور نہیں تھا ان حالات میں مائی جندو نے ایک طاقتور ترین قاتل کے سامنے کس طرح اپنے انصاف کے حصول کے لیے جد و جہد کی ہوگی اس کو اس انصاف کے حصول کے لیے کیا کیا سہنا پڑا ہوگا اب اسے عدالت کی فرامی کی سست رفتار کہہ لیں یا نظام انصاف کی طویل محکمہ جاتی خامیاں مگر مائی جندو کے خاندان کو اپنے بے گناہ بیٹوں اور دماغ سمیت نو افراد کے قاتلوں کو سزا دلوانے اور صرف ایک کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے دو اور جانوں کا نظرانہ دینا پڑا وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ استمبر انیس سو چھانوے میں مائی جندو کے دو صاحب زادیوں حاکم زادی اور زیب النسان نے اعلان کیا کہ اگر ان کے بھائیوں اور شوہر کے قاتلوں کو خانسی کی سزا پر عمل درامت نہ ہوا اور مزید تخیر کی گئی تو وہ حیدر آباد میں عدالت کی امارت کے سامنے خود سوزی کر لیں گی مگر کیا کہا جا سکتا ہے ان کو بھی اپنی اس دمکی کے اوپر عمل کرنا پڑا اسے بھی بدقسمتی کہا جائے یا نظام انصاف کی کمزوری کہ مائی جندو کی بیٹیوں کو آخر کار یعنی سکتمبر انیس سو چھانوے کو اپنی دمکی پر عمل درامت کرنا پڑا دوستو انتہائی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ میجر عرش جمیل پہ فرد جمع آئید ہونے پر بھی سزا پر عمل درامت سوس روی کا شکار تھا سپریم کورڈ نے میجر عرش جمیل کو سزا موت کا حکم تو سنا دیا مگر مجرم بااثر ہونے کی وجہ سے سزا پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا تھا چنانچہ مائی جندو کی بیٹیوں نے اپنے حق سچ اور انصاف کے حصول کے لیے حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے اپنے آپ کو تیل چھڑک کر آگ لگا لی جلس کے شدید زخمی ہونے کے بعد انتہائی نازک حالت میں دونوں بہنوں کو بیس سو میل دور کراچی کے سیول حضبطال منتقل کیا گیا کیونکہ پورے صوبے میں اس وقت کسی دوسرے حضبطال میں برن وارڈ ہی نہیں تھا اس برن وارڈ میں دونوں بہنیں زخموں کی تاب نال لاتے ہوئے بلاخر جان کی بازی ہار گئیں دوستو ان بہنوں کی یوں دردناک موت نے پورے ملک میں کو حرام مچا دیا اور یوں ایوان عدل میں بیٹے ہوئے منصف آہرکار خوابگاہ سے بیدار ہو گئے اور بے بنا دباؤ کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان نے بھی میجر ارشد کی رحم کی اپیل بھی خارج کر دی چنانچہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک پاکستان میں کبھی کبار آپ کو اپنی جان دے کر بھی انصاف نہیں ملتا دوستو دونوں بہنوں کے یوں زندگی ہار جانے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد انیس سپتمبر انیس سو چھانوے کو صحافی ناس ستو کو وہ بزرگ کراچی میں ایک عدالت کے باہر ملی ان بزرگ سے اپنی ملاقات میں کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گا وہ بودھ کی عجیب وحشت انگیز سی صبح تھی تب میں انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا اور کسی خبر کے سلسلہ میں کراچی میں ایم ایجنا روڈ پر واقعہ سیٹی کورٹ پہنچا تھا جہاں ایک راہداری میں وہ بزرگ بھی بیٹی ہوئی تھی وہ جام شروع سے آئی تھی ایک ہفتے پہلے مائی جندوں کی بیٹیوں کی خود سوزی کی خبر کم از کم کراچی کے ایک رپورٹر اور جام شروع کے ایک بزرگ مکین کے لیے تو تب بھی تازہ ہی تھی اچانک ان سے تعرف ہوا اور تعرف ہوتے ہی انہوں نے اس خبر کا تذکرہ کیا ان کی نیلی مائل چھوٹی آنکھیں پتلا مگر جڑیوں بڑا چہرہ اور صاف سترہ سندھی لباس میں کبھی بھی بلا نہیں پاؤں گا انہوں نے کہا تھا پت یعنی بیٹے انسانی گوش کے جلنے کی بو تو شاید کمرہ دالت تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی مگر آگ کے شولوں سے جلس جانے والی دونوں بہنوں کی چیخیں نظام انصاف کے کانوں میں وہ سور پھونک رہی تھی یوں لگتا تھا کہ پتر کی بنی ہوئی قنون کی دیوی بھی اپنی آنکھوں پر بندی ہوئی سیاہ پٹی نوچ کر پھینک دے گی دوستو بلاخر اٹھائیس اکتوبر انیس سو چینوے کو طاقت کی دیوانے مائی جندوں کے مسلسل دکھوں کے سامنے دیر ہو گئی ہیدر آباز سنٹرل جیل میں مائی جندوں کو لیا گیا سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے نو بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا تختہ دار کھینچا گیا قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا سامنے کھڑی مائی جندوں کی بوڑی مگر زور آور آنکھ سے ایک عشق نکلا اس کے رخصار کی جڑیوں میں کئی تحلیل ہو گیا دوستو مائی جندوں کے انصاف کے حصول کے لیے کی جانے والی جدو جہد کا جو حوال میں نے بیان کیا ہے اس کے برعکس جو اس بوڑی عورت کے دل پر گزری ہوگی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی مائی جندوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جائے آپ پر ظلم پر پہاڑ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں مگر صبر اور امید ہمیشہ قائم رہتی ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور اور باثر کیوں نہ ہو اگر آپ اپنے رادے میں پختا ہیں تو اس ظالم کی طاقت کو ایک دن ضرور اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے مائی جندوں تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام پیش کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ